شملہ شہر میں نگر نگم آوارہ پشیوں کے لیے گوش ریکشن کے اندر بنانے جا رہی ہے اس کے لیے نگم دوارہ جمین تلاشی جا رہی ہے جہاں گوش آلہ کا نرمان کیا جائے گا اس گوش آلہ کو چلانے کے لیے نگر نگم سویں سے بھی سنسطہ کی مدد لے گا نگم دوارہ اس کے لیے بجٹ میں پرابدھان کیا تھا گروووار کو نگر نگم کی مہاپور قسم صدریٹ نے فربری میں پیش کیے ورش 2019 سے 20 کے لیے بجٹ میں اب تک کتنے کارے ہوئے ہیں اس کو لے کر ریویو بیٹک بلائی اور سبھی ادھکاریوں سے فیڈبیک لیا آپ کو بتا دے کہ نگر نگم نے ورش 2019 سے 20 کے لیے 297 کروڑ روپے کا بجٹ پیش کیا بجٹ میں راستی سواستے میسن کے تحت نگر نگم دوارہ پھر سے سواستے سیوہ ریکسالہ کا عرم کیا جائے گا جس میں ورد لوگوں اور مہلاؤں کو سواستے سبیدائیں دی جانی تھی بجٹ میں نگر نگم کو پیپر لیس کرنے کے لیے ایوی دھان پر نالی لاغو کرنے کا بھی جکر کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ نگم نے شہر باسیو کو ایک ہی چھت کے نیچے سبی سیوہوں کو دینے کے لیے سنگل وینڈو سسٹم لاغو کرنے کے لیے ایک نئے ٹاؤن ہال کا نرمان کرنے کی یوجنا کو شامل کیا ہے نگم نے بجٹ میں شہر کو سوچ اور ساپ ستھرا بنانے کے لیے انجیو کی سہیتہ لی جانی تھی اس کے علاوہ شہر میں انہیں کئی نئے یوجناوں کو شروع کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن اس میں ابھی تک کسی بھی یوجناوں کو سرے نہیں چڑھا پایا ہے نگر نگم کی مہاپور قسم صدریٹ نے کہا کہ فربری مہا میں جو بجٹ پیس کیا ہے اس کو لے کر آج ریویو میٹنگ بلائے گئی تھی جس میں سبھی ادھکاریوں سے بجٹ کے تحت کیا کام کیے ہیں اس سے فیڈبیک لیا جائے گا انہوں نے کہا کہ شہر میں اوارہ پشیوں کے لیے گوشالہ بنانے کی بات کہی گئی تھی جس کو لے کر ٹوٹو ملیانہ میں جگہ دیکھی جا رہی ہے اور جلد ہی سویش سے بھی سنسطہ یا مندر پرافدان کے ساتھ مل کر گوشالہ کو چلایا جائے گا نگر نگم اس کے لیے اپنی جمین دے گا اور پوری بیوستہ کرے گا انہوں نے کہا کہ تین مہینے کے بھیدر ہی بجٹ میں جو بھی وعدے کیے گئے ہیں جمینی سطر پر دکھنے شروع ہو جائیں گے آج سبھی ویبھاگوں کے اچوڈیز آئے تھے اور سبھی نے اپنے اپنا ویبھاگ کے بارے میں سب ہم کو جان کری دی ہے کام جو ہے شروع ہو چکے ہیں باقی جو کمیاں ہیں اس کو جلد ہی پورا کر دیا جائے گا مجھے لگتا ہے دو تین مہینے میں آپ کو سبھی کام جو ہے دکھائی دیں گے دیکھئے آج ہم نے چار جگہ جو ہے ایڈنٹی فائی کری ہیں ایک اپنا ملیانا میں ہے اور ایک ٹوٹو میں ہے اور ایک ہم نے ابھی پانجڑی میں دیکھی ہے چار پانچ جگہ ہم نے ایڈنٹی فائی کری ہے اور ہم مجھے لگتا ہے کہ ہم پندرہ بیس دن کے اندر ایک شیلہ نیاز کریں گے تاکہ جل سے جو وہاں پر ایک گووں کے لیے جو ہے جو ہمارا گودھن ہے اس کے لیے کہیں نہ کہیں ایک شیلٹر بنائیں تاکہ ہماری گائے ہیں وہ ایسے ادھر ادھر نہ گھومیں کیونکہ لوگ پہلے اپنے گھروں میں ان کو پالتے ہیں اور جب وہ دودھ نہیں دیتی ہیں تو گائے کو وہ لوگ جو ہے راستے میں فینگ دیتے ہیں اور کئی بار ان کو چوٹ لگ جاتی ہے بہت سائی دکتیں ہو جاتی ہیں اسی لیے جو نگر نگم نے پہلی بار ایک اتحاسی کام کرنے جا رہا ہے کہ اس بار گوشالہ بنانے جا رہا تاکہ جتنے بھی آوارا جو پشوں ہیں ان کو ہم لوگ جو ایک ستھان پر رکھ پائیں شملا سے انیس چوہان کی ریپورٹ